لیکن ہمیں اپنا لباس خود اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر عبادت کے وقت پروپر لباس ہونا چاہیے اب رمضان آرہا ہے اور راتوں کو جاگیں گے قیام کریں گے تکلیف اٹھائیں گے لیکن اگر ہم پروپر شرائط ہی نہیں پوری کر رہے نماز کی تو وہ صرف تھکنا ہے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا تو مسلمان خاتون کا نماز میں ڈریس کیا ہوتا ہے یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے تاکہ نہ ہمارے بال نظر آئے نہ ہماری گردن نظر آئے نہ کان نظر آئے نہ وہ سیترو ہو نہ بازو نظر آئے کیونکہ بعض لوگ بازو یہاں تک چڑھا لیتے ہیں اور پھر چھوٹا سا دھپٹا ہی اسکاپ لے لیتے ہیں اور نماز میں آدھے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں جس سے نماز نہیں ہوتی اسی طرح تنگ چلوارے پہن لیتے ہیں جس سے ٹخلیں ننگے ہو جاتے ہیں جو ہی رکوع میں جاتے ہیں پنڈلیوں کا بھی کچھ حصہ ننگا ہونے لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر مسجد میں اور مسجد مراد عبادت کی جگہ ہے اور عورت کی عبادت کی جگہ اس کے گھر کا مسلحہ بھی ہوتا ہے تو اس وقت پروپر زینت مناسب محذب لباس پہن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھئے اگر آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں کسی خاص اہم موقع پر آپ حاضر ہوتے ہیں تو آپ اپنے ڈریس کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ پروپر ڈریس ہو فارمل ڈریس ہو تو نماز کا بھی ایک فارمل ڈریس ہے اور عام طور پر بھی مسلمان عورت جو ہے وہ اپنے سطر کو ڈھانک کے رکھتی ہے وہ دوسروں کے لیے نظارہ دعوت نہیں ہوتی